موسیقی زندگی ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کا اوسر دیتی رہتی ہے یدی ہمیں کچھ چاہیے تو وہ کیول اس اوسر کو پہچاننے کا صحیح نظریہ زندگی میں سارا کھیل ہی نظریہ کا ہوتا ہے اس لیے اپنے نظریہ کو طاقتور بناو اور اسے صحیح دشاہ میں لے کر جاؤ آپ کے نظریہ کو صحیح دشاہ دینے اور طاقتور بنانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا زندگی کے پرتی نظریہ ہی بدل جائے گا دو دوست کام کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ننگے باؤں ہی ادھر ادھر کھوم رہے ہیں یہ دیکھ کر پہلا دوست بولا کہ یہاں کے لوگ تو چپل جوتے ہی نہیں پہنتے ہیں اور یہ سوچ کر وہ واپس اپنے گاؤں آگیا جبکہ دوسرا دوست یہ سوچتا ہے کہ یہاں جوتے چپلوں کی کمی ہے اس لیے یہ سوچ کر وہ وہاں اپنی دکان پھول لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں امیر بن جاتا ہے جبکہ دوسرا دوست ابھی بھی اپنے گاؤں میں بیسے کی بیسے ہی رہ رہا ہے اب آپ بھی ہی سوچو کہ ان دونوں دوستوں نے وہاں پہنچ کر کیول ایک ہی چیز دیکھی ایک ہی ماہ رہ دیکھا لیکن پہلا دوست خالی ہاتھ رہا جبکہ دوسرے دوست نے وہاں نہ کیول اپنا بیجنس بڑھایا بلکہ ایک اچھی جندگی بھی جیا اس لیے جندگی میں ہمیشہ افنا نظریہ پوزیٹیو بنائے رکھیں کیونکہ نہ جانے جندگی ہمیں کب اور کس روح میں آگے بڑھنے کا موقع دے بس ہمیں جرورت ہے تو اس موقع کو پہچاننے کی اسے صحیح دنگ سے دیکھنے کی کیونکہ بارس پیاسے کے لیے پانی تو کسی بیگر کے لیے کیچڑ ہے فرق ہے تو بس اتنا سا کس نے کس دنگ سے دیکھا کس نے کس دنگ سے دیکھا کسی بیگر کے لیے پانی